ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی خواتین اس پرشانی کے اندر مبتلا ہوتی ہیں کہ ہمارے بھال گھنے نہیں ہیں یا لمبے نہیں ہیں چونکہ یاد رکھئے اللہ رب العزت نے بال عورت کے لیے حسن کا ذریعہ بنائے ہیں اب بال کٹ لینا عورت کا یہ جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ان مردوں پہ جو عورت کی شبیہ اختیار کریں اور ان عورتوں پہ لانت کی جو مردوں کی شبیہ اختیار کریں یعنی عورتیں بال کٹوا کر آج مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں اور مرد جو ہے بال بالکل لمبے لمبے رکھ کر عورتوں کی شبیہ اختیار کر رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کا شکار ہو رہے ہیں رات دن صبح و شام ان کی زندگی میں برکت کیسے آئے گی ان کے گھر میں برکت کیسے آئے گی کبھی نہیں آ سکتی چونکہ آپ علیہ السلام نے حدیث صحیح کے اندر لانت کی اور یہ ہر وقت نبی کی لانت بدعا میں شامل ہیں تو یاد رکھیں ان دو چیزوں سے بچیں نہ عورتوں کی شبیہ مرد اختیار کریں نہ عورت مرد کی طرح بال کٹوا کر اور جو ہے اپنے بال بالکل چھوٹے چھوٹے کر کے اور اس طرح برہنہ پھیرے یہ آپ علیہ السلام کو بالکل پسند دیں اور اب عورت چاہتی ہے بال لمبے ہو جائیں اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اب عورت میں یہ خواہش ہو یہ چاہت ہو کہ میرے بال لمبے اس لئے ہوں کہ اللہ نے مجھے عورت بنایا اور میرے بال میری زینت بنائے اور اس کے لئے میں بال رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ مرد عورت میں فرق واضح ہے یہ بالوں کا خاص طور پہ تو اس نیت سے جب وہ ایسے عمل کرے گی تو سواب ملے گا اسے اب وہ عمل کیا ہے کہ آپ جو تیل یا کوئی بھی ایسی چیز لگا رہی ہیں بالوں پر آپ اس پر یہ پڑھ کے پھونکیں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آیت ہے اہدین السرات المستقیم اس کو 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ پڑھیں آپ آئل پہ دم کریں اس آئل کو لگائیں کنگی پہ دم کریں کنگی کو پھیریں بال گر رہے ہیں آپ کنگی پہ یہ پھونک کر کنگی پھیریں انشاءاللہ کنگا پھیرنے سے بالوں کی جڑے بھی مضبوط ہوں گی آئل سے مساج کریں پورے نیچے سر کے جو ہے سکن تک چلے جائیں اور اس پہ مساج کریں اور 33 مرتبہ یہ دم کر لیا کریں انشاءاللہ صرف آپ نے 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے آپ کے بال مضبوط بھی ہو جائیں گے گھنے بھی ہو جائیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو مضبوطی عطا فرمائے گا یہ بہت مجرب عمل ہے اور اس عمل کو اکثر طور پہ حضرت اقدس شاہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقضہو اپنے مریدین کو بتلایا کرتے تھے و آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ